اچھا یہ جو جگہ ہے یہ والا ریڈ لائن نظر آ رہی ہے تو پانچ سو چوہتر اور پانچ سو پچھتر کی یہ آڈی بنتی ہے جہاں پہ یہ آپ کا کریج ہوئی ہے تو یہ جو ریڈ لائن اوپر والی یہاں تک آپ کا روڈ یہاں پہ اٹھایا جائے گا یہ اس گھر کے اس لیول تک آپ کا روڈ یہ ہمارا پلانٹ آ جاتا ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے بہاری چوب کا سٹارٹ یہ ہمارا کونکریٹ کا پلانٹ وہ جو بنگلہ ہے وہ ہمارے ایف ڈیلیو کے انجینئس ٹیم ہے ان کے پاس ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پلانٹ چال رہا ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ٹی ایم لگے گا اور یہاں سے یہ آن لوڈ سوری یہ لوڈ ہوگا اور پھر آپ کا چھٹالہ کے سوری سنگوئی کے اندر جہاں پہ کونکریٹ جاری ہے وہاں پہ آن لوڈ ہوگا ارلی اندر مارلنگ تقریباً آپ کا نو بجے کا ٹائم ہے اور دیکھ سکتے ہیں ورکنگ کا سسلہ کس طرح سے شروع ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں چیکنگ والی ٹیم بھی مجود ہے اور یہ ورکنگ کا سسلہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی ایم دیکھ سکتے ہیں آن لوڈ ہو کے آگیا ہے یہ وائڈ کار میری ہے ساتھ میں بلیک کار یہ دیکھ سکتے ہیں لیویل مشین ہے اور یہ گریڈر سوری شیفٹ ہے اسے کپیکشن کی جاتی ہے اس سے اچھی خاصی تو ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ امیدہ سب لوگ حریر سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں جناب اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ سیکشن ٹو کا وزرٹ کرواؤں گا ورکنگ دکھاؤں گا اور جو دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ جو کانکریٹ کا روڈ ہے سنگوئی والا یہ سٹاپ ہو گیا ہے نفری یہاں سے چلی گئی ہے روک دیا گیا کام ان کو میں دکھاؤں گا کہ آپ کا کام روکا چکا نہیں ہے کانٹینیو ہے آپ کا صرف مشینری یہاں سے ڈائیورٹ کی گئی ہے نتواللہ والے پوائنٹ پہ وہ بھی آپ کو آلوڑی دکھا چکا ہوں کل والی ویڈیو کے اندر کہ آپ کا نفری اللہ کے اندر روڑ مین جو ہمارا ایف ٹیوڈیو کا کیم ہے سیکشن ڈو کے اندر وہاں پہ ورکنگ شروع کر دی گیا ہے سو اس لئے آپ کی مشینری وہاں ڈائیورٹ کی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کا جو سیکشن ڈو کا ورک تھا نا وہ اینڈ ہو گیا ہے اس سے آگے آگے ایچ ایچ والے کام کریں گے جو کمپنی ہے وہ والے کام کریں گے ٹھیک ہے جی تو ایچ ایچ والوں نے کام کا سسلہ کہاں تک پہنچا دیا ہے وہ دکھاتا ہوں چل کے آپ کو سب سے پہلے دو ورکنگ کتنی زیادہ پوزیشن جو ہے چینج کر گئی ہے ورکنگ کرتے ہوئے آپ لیول کتنا زیادہ آپ ہو گئے وہ دکھا دیتے ہیں آپ کو چل کے ٹھیک ہے جی کہاں کہاں پہ آپ کے نالک کدائی شروع ہو گئی ہے کہاں کہاں پہ آپ کی ورکنگ جو ہے وہ ورکنگ تک آ چکی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یعنی کہ آپ کا سیکشن ٹو انشاءاللہ میں آج ویزٹ کروانے والا ہوں اگین ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ویڈیو شیو کرنے سے پہلے کہ حالات اب دسمبر کیونکہ اینڈ ہو چکا ہے اور موسمی علات کچھ اس طرح کی بنے ہوئے ہیں کہ ایک دن دند پڑ جاتی ہے دوسرے دندوب نکل آتی ہے اس طرح سے کام چل رہا ہے تو آپ لوگوں سے انتہائی گزارش یہ کرنا چاہوں گا آپ سب لوگ ہمارے بڑے ہی عزیز ہیں اور اللہ باق سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے لیکن ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی جو پوزیشن چاہت رہی ہے یہ ورکنگ ایریاز ہیں ان کے اندر انتہائی اتیات کے ساتھ سفر کریں رات کو اس قدر زیادہ اس قدر زیادہ سماؤ ہوتی ہے کہ نظر کچھ بھی نہیں آتا آگے ٹھیک ہے جی آپ لوگ کوشش کر کے سب سے پہلے تو آپ کو یہی کہوں گا کیونکہ ابھی تو شادی بیعا کی تقریبات چاہت رہی ہیں لیٹ ناری تک جو دوست آتے جاتے ہیں یہ میری جاز اور دیگر ایسے پوائنٹس سے ان سب سے میں گزارش کہوں گا کہ آپ لوگ ان ایکٹیوٹیز کو تھوڑا محدود کریں اگر محدود نہیں کرتے جن کو کوشش کر کے وقت سے کلوز اپ کریں تاکہ آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے نقصان نہ بنیں کیونکہ ورکنگ ایریاز جتنے بھی ہوتی ہیں صبح آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کو کچھ پوزیشن اور نظر آئے گی لیکن شام کو کچھ پوزیشن اور ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے پوائنٹس کے اوپر کلوز آپ بنائی جا رہی ہیں تو کھڑک ہوتی جاتے ہیں کچھ نالک ہوتی جاتے ہیں پھر کچھ جگہ پر ورکنگ شروع کی گئی ہوتی ہے تو نظر کچھ بھی نہیں آتا ابھی تو مشینری بغیرہ بھی سرائیٹ پر کھڑی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ایکسیڈنٹس وغیرہ کی ابھی ان دنوں میں جو ہے ریشو بڑھ رہی ہے تو میں بارہا آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کر چکا ہوں اور بارہا آپ لوگوں سے میں کہہ بھی چکا ہوں کہ اس سے آپ لوگ برائے مروانی اس چیز کا بہت زیادہ حیال رکھیں آپ کی جان آپ کے لیے بھی بڑی زیادہ قیمتی ہے اور آپ کی فیملی کے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں جو ہے کر رہے ہیں آپ اپنی آج کی ہماری یہ ویڈیو اور اس کے اوپر اپنی فیل بیک لازمی دیئے گا اگر ہمارے چینل پہ آپ لوگ نئے آئے گئے ہیں اور ہمارے پیج پہ بھی تو ہمارے پیج فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو لہٰذا آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جتنے دوست فیس بک پہ ہیں ویڈیو ہماری ہمیشہ کی طرح میں بتا چکا کہ شارٹ ہوتی ہے آپ اگر مکمل ویڈیو دیکھنا چاہئے تو لنک ساتھ ساتھ میں ہر ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے فیس بک پہ نہیں لگائی لیکن آپ بہت زیادہ ویور کا یہ ڈیمار تھی کہ ہم فیس بک پہ بھی آپ کو ویڈیو دیں تو فیس بک پہ بھی آپ ویڈیوز میں لگا رہا ہوں ڈیلی بیس پہ جو بھی آتی ہے وہ فیس بک پہ بھی شیئر کرتا ہوں تو اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ نئے آ رہے ہیں تو ہمارے اس ٹیم کا حصہ بنتے جائیں ہمارے پیج کا ہمارے چینل کا ضرور حصہ بنتے جائیں اور ایک چیز میں نیاد کی ہے اپنی گاڑی کی آگئے یہ چیز آپ لوگ دیکھیں دیکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگیا اور یہ کس چیز کا جوہر سائن ہے یا کس چیز کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشان ہے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کمٹ سیکشن کے اندر لازمی تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کو کل والی ویڈیو کے اندر جواب دوں گا کہ آپ لوگوں نے ٹھیک جواب دیا یا نہیں دیا تو ویڈیو جائے کریں اپنی فیڈفیک لازمی دیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو مکمل دیکھنے آپ لوگوں نے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی انشاءاللہ جی تو جناب ہم اس مسجد کے پاس پہنچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو تھوڑی سی کریجوے کے اندر آ رہی ہے اللین دمارنگ دیکھ سکتے ہیں کہ ورکنگ کا سسلہ یہاں پہ آپ کا جاری ہو ساری ہے اور ورکر ورک کر رہے ہیں یہ ہے چینڈ ایچ کی ٹیم ہے وہ سامنے ٹی ایم آ رہا ہے جو سنگوئی کی طرف سے کانکریٹ کر کے یہ ٹی ایم آ آیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورکنگ کا سسلہ جاری ہو ساری ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں تو چیکنگ والی ٹیم موجود ہے چیکنگ کر رہی ہے اپنی ہماری ٹھیک ہے جی اور یہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے جو میں نے بھی لی ہوئی ہے اور یہ بلیک والی گاڑی ہے اس کے اندر ہماری یہ ارتور کی بھی ٹیم آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں لیبل مشین ہے اور یہ گریڈر شیفٹ ہے اسے کمپیکشن کی جاتی ہے اس سے اچھی خاصی تو ماشاءاللہ سے یہ مسجد آپ کو دکھا لیتے ہیں پھر آپ کو روٹ دکھاتے ہیں یہ مسجد تھی اس کا تھوڑا بہت ایریا آ رہا ہے فرانٹ اس کا آ رہا ہے وہ نال آپ دیکھ سکتے ہیں اس نالے تاکہ اس کا ماشاءاللہ سے ہمارے کریجوے کی گرفتہ آ رہی ہے اس کے بعد اس طرح معاملات ہیں یہ نہیں اس کے بعد معاملات اس طرح ہیں کہ کروئے ایکی ورث وہاں تاکہ رہی ہیں اس کے بعد آپ کو بتا ہے ورث تو مکمل کرنی ہی کرنی ہے تو یہ آپ کا ریجٹ ہے یہ بھی ریمو ہو گئی تو یہاں پہ ایٹا فیلیس سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گریٹر آپ دیکھ سکتے ہیں گریٹر لگاو اگریٹی کر رہا ہے یہاں پہ اور یہ آگے بہاری سائٹ آپ کے آئے گی چلتے ہیں بہاری سائٹ میں دکھاتا ہوں میں دیکھا دیکھا دیتا ہوں دوستو یہ جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی لیول اپ کر دیا گیا ہے اور روڈ جو ریمو ہوئی ہے لاسٹ ویڈیو کے اندر شاید میں نے آپ کو بتایا ہے یا نہیں بتایا ویڈیو تو ہیر میں نے بنائی تھی باتا نہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یا نہیں کیا لیکن چلو میں آج دکھا دیتا ہوں جو بہاری والا پوائنٹ تھا وہاں سے لے کے یہ ہماری روڈ جو ہے نا یہاں تک ریمو کر دی گئی ہے یہ پوائنٹ یہاں سے گاڑی اوپر آئی ہے لیکن آگے چلیں تو میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں میرے حیال سے میں تو غلطی آ رہا ہوں چلیں ورکنگ سائڈ ہے آپ کیا کہا سکتے ہیں یا کیا کہا سکتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ میں اپنے ہاتھ پہ چلا جاؤں گاڑی ہم اسی ہاتھ پہ لے جائے لیکن اس طرف بس وہ رکشہ جا رہا تھا جس کی ویسے میں سائڈ ہوا ہوں تو ہم آگے ہو جاتے ہیں جناب رکشے سے یہ لینے تو یہ روڈ آپ کا ریمو ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے جی اس کے در ہے آپ کی ایک لیئر بھی ڈال گئی ہے کچھ جنگوں پہ آپ کا بیڈ ریڈی ہوئے کچھ جنگوں پہ آپ کی ایک لیئر بھی ڈال دی گئی ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کا ٹی ایم جو ہے سنگوئی سے انلوڈ ہو کے آئے سیکشن ٹو ہمارا آتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سیکشن ٹو ہمارا آتا ہے اس کے بعد ہمارا یہ صاحب کپاب آتا ہے کہ اللہ بھلا کرے یہ ہمارا پلانٹ آ جاتا ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے بہاری چوک کا سٹارٹ یہ ہمارا کونکریٹ کا پلانٹ وہ جو بنگلہ ہے وہ ہمارے ایپ ڈالیو کے انجینئرز ٹیم ہے ان کے پاس ٹھیک ہے جی تو یہ پلانٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں بھی یہ ٹی ایم لگے گا اور یہاں سے یہ لوڈ ہوگا اور پھر آپ کا چھٹا لگیا ہے سوری سنگوئی کے اندر جہاں پہ کونکریٹ جاری ہے وہاں پہ انلوڈ ہوگا پہلے دور سے آتی ہوئے آپ کو میں نے دکھایا ہے یہ ہم اب واپس سنگوئی والی سیکشن ٹو مسری موڑوائی سیڈ پہ روانہ ہو رہے ہیں تو مسری موڑوائی سیڈ آپ کو چیک کروائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں درمیان سے روڈ اٹھایا گیا ہے کام ماشاءاللہ اسیس کا اند پوائنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہائٹ آف فل کتنی آ جائے گی ٹھیک ہے جی بہت سارے پوائنٹ پہ دکھا چکا ہوں میں آپ کو یہاں پہ بھی ہائٹ آف فل چیک کروائیں گے اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے سیکشن ٹو بہاری سائیڈ کا جو سٹارٹ ہے یہ جو اند آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ لائن نظر آ رہی ہے یہ والی ہے ایک میٹھے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر والی لائن ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا روڈ ہوگا اور آپ کا روڈ بھی اس جگہ تک آ جائے گا اچھا یہ جو جگہ ہے ٹھیک ہے جی یہ والا ریڈ لائن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو پانچ سو چوہتر اور پانچ سو پچھتر کی یہ آڈی بنتی ہے ٹھیک ہے جی جہاں پہ یہ آپ کا کہہ جو ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ریڈ لائن اوپر والی یہاں تک آپ کا روڈ یہاں پہ اٹھایا جائے گا اس گھر کے اس لیبل تک آپ کا روڈ یہاں پہ انچا کیا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کا کام یہاں پہ بہترین قسم کا چال رہے ہیں کمپیکشن کا سسرہ بہترین قسم کا ہے مصری مور سائٹ کی طرف اب بھی روانہ ہوتے ہیں ہمیں آپ کو وہ سارے کے سارے آئریا انشاءاللہ دکھاتا ہوں اور ورکنگ چیک کر آتے ہیں کہ کتنی آپ کی ہو چکی اور کتنی نہیں ہیں بہت زیادہ ٹھانڈ ہے بہت زیادہ ٹھانڈ ہے جناب تو لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں اب بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ضرورت نہ ہو تو گھر سے بلکل بھی آپ لوگ نہ نکلیں اور فضول قسم کی کوئی ایکٹیوٹی نہ رکھیں شادی بہاد اگر تقریبات پہ آپ لیٹ نائٹ بلکل بھی نہ سفر کریں بڑا مشکل ہے یہاں پہ سفر کرنا ٹرائبل کرنا کیونکہ آپ یقین جانے کے آپ کو ایک میٹر کی حد تک بھی نظر نہیں آئے گا جس طرح کی اس ٹیم پنی پڑی ہے ٹھیک ہے آگے ویڈیو کے اندر آپ دیکھ لینا کیا پوزیشن بنتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں چال کے وزٹ کرواتے ہیں سائٹ کا دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل پہ اگر نئے آئے ہوئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بار بار ریکویسٹ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن کہہ دینا فرض بنتا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے لئے اچھی ویڈیوز لے کے آ رہے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے ہمیں سپورٹ کرنا تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ورکنگ یہاں پہ بہترین قسم کی ہے اور پانسو چوہتر کی آڈی سے بلکل ہم مستری موڈ کا یہ یعنی کہ سیکشن ٹو کا سٹارٹ پوائنٹ ہے مستری موڈ ہمارا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے سیکشن ٹو کا چلیں آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایم آیا ہوئے کونکریٹ کی جا رہی ہے یہ آپ کا جو رائٹ سائیڈ پہ تھا جو رائٹ ہمارا کریجوے تھا اس کا جو ایک سائیڈ رہ گی تھی اس کے اوپر کونکریٹ کا سسلہ ماشاءاللہ سے تقریبا ہاف کلیر کر دی گئے ابھی ہم لوگ چوٹالہ کی طرف پہنچ چکے ہیں یہ چوٹالہ کی پاس یہ ایک ڈمپر تھا جو کہ دنسا ہوا تھا ٹھیک ہے جی یہ مین آپ کا چوٹالہ ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ کی طرف آپ کی کلوٹ بننے والی ہے تو اس کے لئے کھدائی کا سسلہ شروع ہے نالے وغیرہ بھی ساتھ میں بنائے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی کلوٹ بنائی جائے گی ٹھیک ہے جی تو مین ہمارا جو چوٹالہ کا مین بزارت ہے جہاں پہ ریجٹ ریموو کیا گیا تھا جہاں سے کانکریٹ آپ کا ریموو کیا گیا تھا یہ زیٹو پوائنٹ تھا کانکریٹ کا جہاں سے اگے کی طرف ریموو کیا گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں پلین رولر چادر ہے اور لیول آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سنٹر پوائنٹ ہے سنٹر پوائنٹ سے آپ کا لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا جو لیفٹ سائیڈ والا کیریجوی ہے وہ سنٹر پوائنٹ سے لیفٹ اینڈ پوائنٹ تک جو پچپن فیڈ بنتا ہے وہاں تک آپ کا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نیٹ اینڈ کرین آپ کو نظر آ رہا ہوگا کس طرح سے بہترین دیکھ رہے ہیں کے لیول والی ٹیم ان کی سائیڈ پہ موجود ہے پٹن کمپنی ہے یہاں پہ جو کام کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اس سنٹر پوائنٹ سے رائٹ سائیڈ کے کیریجوی کے اوپر میں چل رہا ہوں اور رائٹ سائیڈ کا کیریجوی یہ جو سنٹر پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے اس سائیڈ پہ آتا ہے اوکی ہو گیا جناب یو بیل بینک ہم یو بیل یا ایشی بیل جو اینڈ پہ آتا ہے آپ کا چھٹالا کا اس بینک کے سامنے سے یہ ہم گزر چکے ہیں اور سنٹر سے روڈ ریموو کر دی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سینڈ کی لیئر آپ کی ڈال کے اس کو ماشاءاللہ سے تیار کیا جا رہا ہے بہترین قسم کا کام چاہتا ہے بہترین قسم کی آپ کی ورکنگ یہاں پہ مین چھٹالا کے اندر کی جاری ہے بہت جلد یہاں پہ آپ کا کونکریٹ ڈالنے کا سسل جاری کا دیا جائے گا امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد بدن منت یہاں پہ کونکریٹ کا سسل جاری ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تو اچھا جی بہت زیادہ ہے دونے وغیرہ لیکن احتیاط کریں حیال رکھیں اپنی صحت کا بھی اور ماسک وغیرہ لازمی استعمال کریں ادروائز یہ بہت زیادہ بہت زیادہ سخت ہے دعا کریں اللہ باک رحمتوں کی بارش ناظر فرمائیں خوشکی جو ہے یہ خوشک سالی جو ہے وہ کم ہو اور بیماریاں بھی بہت زیادہ کم ہوں گی انشاءاللہ مین خرد ہم پہنچ چکے ہیں اور خرد کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں ورکنگ کا سسلہ مزید آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دو ریچز آگے بھی ہیں جو ریڈی ہوئی پڑی ہوں گی آج تو وہ چل کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی کام ہوا پڑا ہے ریڈی ہوا پڑا ہے اگر ریڈی ہوا تو وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے کام کا سسلہ یہاں پہ جاری ہو ساری ہے یہاں پہ روٹری مومن کا سسلہ بھی جل شروع کر دیا جائے گا کیونکہ آپ سائٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جہاں پہ یہ گاڑی گزر رہی ہے سامنے یہ سائٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آج ریڈی کی گئی ہے ماشاءاللہ سے اور بہترین قسم کا کام یہاں پہ ڈن ہے اور اس سے بھی زیادہ ڈن کیا جائے گا اس کو مزید ریڈی کیا جائے گا بھی تیار کیا جائے گا چونکہ ابھی ٹریفک کو روکا نہیں جا سکتا جگہ تانگ ہے اور ایریاز اس طرح کے ہیں اگر تو کھولا ایریہ ہوتا ہے جہاں پہ آسانی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے وہاں پہ بہترین کام کیا جاتا ہے تو جیسے یہ ایریہ کروس کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اندر آپ کو نیچے روڑ کے نیچے نظر آ رہا ہوگا کہ سینڈ کی فیلنگ شروع کر دی گی ہے جو سینڈ یعنی کہ ریت ہے جو اس کو ڈال کے تو اس کی لیریں انٹالی جا رہی ہیں اور کام کیا جا رہا ہے اچھا جی ہم لوگ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وہ سکول تھا اور ناؤ سو تقریبا بیس پندرہ بیس کی آر ڈی ہماری بنتی ہے یہاں پہ آپ کی جو سب بیس ہے مکمل ڈان ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کے اندر رائٹ سائٹ آپ دیکھیں تو شولڈر آپ کا ریڈی ہوا پڑا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ یہ دیکھیں تو شولڈر آپ کا بہترین قسم اور یہ درمیان میں آپ کا گرین شولڈر ہے یہ جو آپ کی گرین لائن آنی ہے درمیان میں یہ اس کے لئے چھوڑا گیا ٹھیک ہو گیا جناب آپ کو کلیر ہو گئی یہ ایک بات سب بیس کی دونوں لیرے ڈان ہو چکی ہیں یہاں پہ آپ کا موٹا پتر جس کو کہتے ہیں وہ آئے گا انشاءاللہ اس کے اوپر اس کے بعد آپ کی کارپٹ روڈ ایس فارڈ جو ہے وہ ڈال جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں شولڈر ریڈی کیا جا رہا ہے ساری ہے ٹھیک ہے جی اور گریڈر گریڈن کر رہا تھا اس کے علاوہ یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہماری کلوٹ نو سو پینتالیس کی یہ کلوٹ ہے اس سے پہلے پہلے جو ایری آتا ہے اس کے اندر ریچ آپ نے دیکھی ہے کتنی خوبصورت اور بہترین لک نظر آئی ہوگی آپ کو بہترین فریش ریڈی کی گئے اور یہ مین ایف ڈیوی او کام کر رہے ہیں یہ نو سو پینتالیس کی کلوٹ ہے جو سب سے پہلے تیار ہوئی تھی اس کے اوپر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس کے بعد شازوار ہوتل وغیرہ آئیں گے بمبر والی سائیڈ آئے گی بمبر بریجز آئیں گے وہ سارے کا ساری ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کلیئر کریں گے دکھائیں گے یہ ایریہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وارٹر بونڈ کافی ہاتھ تک یہاں پہ ڈن ہوا پڑا ہے کچھ شیریہ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں ڈمپنگ ہوئی پڑی ہے یہ بہت جلد اس کو بھی کمپیکٹ کر دیا جائے گا اور مکمل کر دیا جائے گا اچھا جی میں آپ کے سوالات دیکھتا ہوں بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن ان کے جوابات بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لئے آ جائیں گے اس کے لئے ایک سیپریٹ ویڈیو انشاءاللہ میں کریئٹ کرتا ہوں جس میں سائٹ ویڈیو نہیں ہوگی اس کی ویڈیو کے اندر صرف آپ لوگوں کے سوال ہوں گی تو آپ لوگوں سے اگین ریکویسٹ کر دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کے پروجیکٹ کے حوالے سے لیلہ سے لے کے جلم تک جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر کوئی بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں اگر ابھی سوال ہے نا تو آج اس ویڈیو کے اندر آپ اس کے اندر کمٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر یا کل یا پرسو یا ترسو انشاءاللہ ان سوالات کے جواب دوں گا آپ سب کو اور آپ سب لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا ٹھیک ہے جی آپ لوگ اپنے تمام دوست جن جن دوستوں نے پہلے بھی سوالات کی ہوئے تھے میں جوابات نہیں دے پایا ان سب کے لیے میں معذر چاہوں گا خاص کر کے میرے کیانی پاکستانی بھائی آپ نے مجھے اعتراض بھی کیا میں آپ کا بڑا ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کہا اس چیز کا میں نے ناتو مائنڈ کیا اور نہ ہی مجھے اس چیز کا ہے برا مجھے یہ ضرور لگا کہ میں نے آپ کو جواب نہیں دیا ہاں اچھا یہ لگا کہ آپ نے اس چیز کو ضرور پوائنٹ آٹ کیا میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گا جناب تو اگین آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں میں آپ کو سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں انشاءاللہ میں ہمارا وہ پوائنٹ سکول والا کراوس کار چکے ہیں ہم لوگ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ لیول آپ کا کیا جائے گا اور واقعیتاً آپ کا لیول وہ اتنا ہی ہوا جتنا میں نے آپ کو نشان لگا کے بتایا تھا آپ کو اگر ویڈیوز آپ نے لاس میری دیکھی ہوئی ہونا تقریباً دو چار منت پہلے کی تو میں نے آپ کو واضح طور پر نشان لگا کے وہاں پہ ہائٹ اپ فل ڈن کروائی تھی کہ یہاں پہ ہوگی اتنی اور اب وہ کمل جب ڈن ہو چکا ہے ورک تو آپ کے سامنے آ چکا ہے اگر آپ لوگ نے سفر کیا ہے یا ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو کس قدر آپ کا لیول آپ ہوا ہوا وہاں پہ نظر آتا ہوگا ہم وہ کرنے کے بعد اس پوائنٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کی کلوڑ کا ورک شروع ہوا پڑا ہے اور یہاں پہ آپ کی کلوڑ بنائی آ رہی ہے یہ سٹرابری والے پوائنٹ سے پہلے آتا ہے اور بیمبر بریج کے بعد آتا ہے جب ہم مصری موڑ پہ سفر کرتے ہیں سفر کرنے سوری جب سفر کرتے ہیں مصری موڑ والی سائٹ پہ تو ہمیں جتنا بھی یہ ڈسٹنس آتا ہے شہد والے درخت کے پوائنٹ تک اس سارے پوائنٹ کے اندر لیفٹ رائٹ سائٹ پہ آپ کو بہت زیادہ لیول ڈاؤن نظر آتا تھا پہلی ویڈیوز کے اندر لیکن اب یہ مکمل آپ کر دیا گیا ہے مکمل طور پہ آپ کا یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ آپ کر کے اس کو روڈ کے لیول تک لے آئیں گے اور روڈ جو یہاں پہ تھی اس کو بھی ریموو کر دیا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا رولر چاہ رہے ہیں یہ سنٹر پوائنٹ سے اس سائٹ پہ اینڈ پوائنٹ جو آتا ہے آپ کا لیفٹ سائٹ کا کیریج بے کا وہاں پہ اچینڈ اچ کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں یہ ہمارا رائٹ سائٹ کا کیریج بے آتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سٹرابری وغیرہ کاشت ہوئی پڑی ہے اب اگین آپ کا جب سیزن آئے گا سٹرابری کا تو سٹرابری چلے گی ٹھیک ہے جی ایف ڈبی او یہاں پہ سب کنٹریکٹر جو لیو کار گئے تھے شہد والے درخت والے پوائنٹ پہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بوزر وارٹر بوزر جو ہے وہ دنسا ہوئے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ ہماری لیبارٹری کی گاڑی بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے لیبارٹری کی ٹیم بھی ہماری آپ کو نظر آئی تھی تو ٹائم تقریبا آپ کا پونے بارہ بجے کا ہو رہا ہے اور دند آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر شدید ہے شاید والے درخت آئیے اور آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کتنی زیادہ دند پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ دند پڑی ہوئی ہے آپ لوگ اس چیز کا حیار رکھیں سفر جو ہے وہ کام سے کام کریں اللہ باک سب کو اپنے عفض و ایمان میں رکھے میری تو سب کے لیے یہی دعا ہے آپ لوگ ہمارے لیے بھی دعا کار دیجیا کریں اور امید آپ کو ویڈیو پسند ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا جناب تھانکیو سو مچ اللہ حافظ